ڈائیبٹیز اکیلے کی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ سنڈروم ہے اس کے ساتھ بہت سارے بیماریاں آتی ہیں جس میں نظر کمزور ہو جاتی ہے گردے خراب ہو جاتے ہیں ہارٹ پیسر پڑتا ہے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جس کو سائلنٹ ایم آئی کہتے ہیں تو یہ ایک سنڈروم ہے اور اگر کسی کو ایک بار ڈائیبٹیز ہو جائے تو پھر اس کی لائف بڑی مشکل ہوتی ہے اور یہ بیماری جسے جسے بڑھتی جاتی ہے وہ وکرال روب دھارن کر لیتی ہے اگر سمیں پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو بات یہ آتی ہے دوستو کہ کیا اس بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیا اس کو بینہ دوائی کے بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیا ہم بینہ انگریزی دوائیوں کے یا بینہ انسولین کے بھی اپنا جیون یاپن کر سکتے ہیں بینہ ان دوائیوں کو کھائے تو بات بلکل صحیح ہے ایسا ہو سکتا ہے اور یہی باتیں میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں میں آپ کو ایسے پانچ چیزیں بتانے والا ہوں جن کو نیم سے پالن کرنے کے بعد آپ ڈائیبٹیز کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اور وہ دوبارہ واپس بھی نہیں آنے والی ہے تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ڈائیبٹیز ہوتا کیا ہے ایکچول میں ڈائیبٹیز چوہے وہ کچھ نہیں ہے ڈائیبٹیز کا مطلب ہوتا ہے میں عام بھاشاں بگر کہوں کہ آپ کے شریر میں لگاتار گندگی یا ٹاکسنز کا جمع ہوتے جانا دوستو دیکھئے اگر آپ کوئی اچھی چیز بھی لیمٹ سے زیادہ کھاتے ہیں آپ اگر اچھا بوجن بھی آپ کی بھوک سے زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نقصان کرتی ہے وہ آپ کو وشکہ کام کرتی ہے اسی طریقے سے ہم اتنی محنت کرتے نہیں ہیں لیکن ہم کھاتے دن بھر ہیں ابھی صبح ناشتہ کریں گے پھر ایک چائے پییں گے پھر ایک کافی پی لیں گے پھر کچھ بسکٹ کھا لیں گے کوئی ایک فل کھا لیں گے پھر لنچ ہے بھی کریں گے پھر ڈینر بھی ہے بھی کریں گے اور سونے پہ سوہ گا ہم ڈینر بہت دیر رات تک کریں گے تو ہمارا جو پاچل سسٹم میں وہ لگاتار کام کرتا رہتا ہے کام کرتا رہتا ہے اور اس کا اینڈ پروڈرکٹ کیا ہوتا ہے گلوکوز اور گلوکوز ہی جب خون کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بلڈ شگر کہلاتا ہے اب کیونکہ انسولین بہت زیادہ چاہیے جتنا زیادہ گلوکوز اتنی زیادہ انسولین چاہیے اب اتنا انسولین ہمارا پینکریاز بنا نہیں پاتا ہے جس سے پینکریاز کی ایکٹیوٹی کام ہو جاتی ہے انسولین کی سینسٹیٹوی کام ہو جاتی ہے اور بلڈ شگر پھر شوٹ اپ کر جاتا ہے بڑھنے لگتا ہے ساتھ میں وزن بڑھتا ہے وزن کیوں بڑھتا ہے کیونکہ ہماری dietary habits ٹھیک نہیں ہیں بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ کو جو گندگی آپ نے اکھٹی کر لیے اندر آپ کے شریر میں اس کو باہر نکالنا ہے تو جو میں آپ سے پانچ tips کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کون کون سے پانچ steps ہیں جن کو اپنا کے آپ اپنی blood sugar کو control کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ انگریزی دوائیاں کھاتے ہیں اور اگر آپ insulin پہ بھی ہیں تو پہلا step جو ہے وہ آپ کو لینے کی ضرورت ہے ایک پلانٹ ہوتا جس کو insulin plant کہتے ہیں insulin کا پودہ کہتے ہیں جی دوستو آپ اس سے related google میں سرچ کر سکتے ہیں کہ insulin کا پودہ آپ کو add we health یا سواست گیان ویب سائٹ پہ مل جائے گا اس کے بارے میں آپ ریٹیل سے پڑھ سکتے ہیں insulin کے پودے کی دو پتی اگر وہ روز آپ کھاتے ہیں ایک پتی صبح اور ایک پتی شام کھانے کے ساتھ تو آپ کا insulin insulin اچھے سے کام کرتا ہے آپ کی شریر کے اندر اور blood sugar کا level کم ہو جاتا ہے ساتھ میں اس کا آپ order بھی use کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے بہت سارے جو آپ کے online websites portals ہیں بازار ہیں وہاں پہ یہ آپ کو مل جائے گا آپ order کر کے مگا سکتے ہیں اور اس کا استعمال شروع کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ یہ لینا شروع کریں گے ویسے ویسے آپ کا blood sugar کا level نیچے آتا جائے گا مگر آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ یہ insulin پودا استعمال کرنا شروع کریں اپنے blood sugar کو regular check کرتے ہیں کیونکہ اس سے ایک دم blood sugar نیچے جانے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ آپ انگریزی دوائی بھی لے رہے ہیں اور آپ نے یہ دوائی بھی شروع کی ہے تو آپ regular اپنا blood sugar چیک کریں اور جیسے جیسے آپ کا لگے کہ blood sugar کے level کم آ رہے ہیں تو آپ انگریزی دوائی کی dose دیری دیرے کم کرتے جائیں اور ڈاکٹر کی سلا سے ہی یہ ساری چیزیں کریں آپ نے آپ کوئی بھی دوائی لینے کا رسک نہ لیں لیکن یہ بہت ضروری ہے جب آپ پہلے step میں یہ دوائی لیں گے تو باقی چیزوں میں آپ کا blood sugar کے level کم ہونے کے بہت زیادہ chances ہو جائیں گے دوسرا آپ 16 گھنٹے کی intermittent fasting یعنی کہ 16 گھنٹے کا روزانہ اپواز کریں اگر آپ مالو رات کو 7.30 بجے کچھ کھاتے ہیں تو صبح اگلے دن 11 بجے تک کچھ نہیں کھانا ہے ہاں اس کے بیچ آپ صبح کو کچھ detox water لے سکتے ہیں جیسے لوکی کا juice ہو گیا کیرے کا juice ہو گیا اور اس میں ایک بہت اچھے دوائی ہوتی ہے جس کو سفید پیٹھا کہتے ہیں تو آپ سفید پیٹھے کا juice نکال کے اس کو mixi میں ڈال دیں اور اس میں دو پتے جو بیل پتھر ہوتا اس کے پیڑ کے دو پتے بھی ملا لیں ان سارے detox میں اور اس کو mixi میں گھول کے اور اس کا juice نکال کے آپ استعمال کریں روزانہ تیسرا آپ قبض نہ ہونے دیں اگر آپ کو constipation ہوتا ہے تو اس کو نہ ہونے دیں اور ایکچول میں ڈائیبیٹیز کی شروعات یہی سے ہوتی ہے اب جب بار 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 کھاتے ہیں تو جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ اپچ بھوجن جو آپ کی بڑی آت میں کھٹا ہوتا رہتا ہے اور وہاں پر فیٹ بھی ایبزورب ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میٹھا وغیرہ وہی سے زیادہ ایبزورب ہوتا ہے اب اگر لگاتار آپ کی بڑی آت میں کھانا پڑا ہوا ہے اور وہاں پر ایبزوربشن لگاتار ہو رہا ہے پانچ ان کے لیے لگاتار چل رہی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کا بلڈ شگر کے لیول کو بڑا دیتا ہے تو اس لئے constipation نہ ہونے دیں اور جو آپ کی بڑی آت میں اگر کچھ بھوجن اکھٹا ہے تو اس کو باہر نکالیں باہر نکالنے کیا کیا طریقہ ہے کہ آپ کو اینیما کرنا چاہیے دوستو اینیما بڑا سیمپل ہے اینیما پورٹ آتا ہے اس میں ایک ٹیوب لگی ہوتی ہے وہ اینیما پورٹ میں پانی بھر دیجے اور اس کو تھوڑا اونچی جگہ پہ رکھ دیجے تھوڑا نمک ملا سکتے اس پانی میں اور جو اس کا دوسرا سرہ ہوتا ہے پائپ اس کو آپ اپنے گودہ میں اینل کے نالک میں قریب دو انچ تک اندر ڈال کے اور الٹے ہو کے لیٹ جائیے دیرے دیرے ہو پانی آپ کے ریکٹم میں یا آپ کی بڑی آت میں جاتا رہے گا جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے اس پائپ کو نکال دیجے اور کچھ پانس سے سات منٹ تک ہولڈ کر کے روکے رہیے پھر تھوڑا ووک کریں اور اس کے بعد آپ جا کے موشن پاس کر سکتے ہیں اور ایسا آپ لگاتار کریں تین ہفتے پھر آپ دیکھیں کتنی گندگی باہر نکلتی ہے اور پھر اس کے بات ہے اس کو ہر ہفتے میں ایک بار کرتے رہے بہت مشکل نہیں بہت سیف ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مشکل کام ہے ہارڈلی دس منٹ کا کام ہے کوئی درد نہیں ہوتا کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور آپ کے سارے ٹاکسنز باہر نکل جاتے ہیں چوتھا نمبر دوستو کہ آپ کا جو بھوجن ہے اس کا آپ ڈائیٹ چارٹ تو اس میں آپ صبح کے ساتھ آٹھ بجے یا شام کے ساتھ آٹھ بجے سمپلی یہ ڈیٹوکس وارٹر بنا کے آپ پیئے جوس کے طور پہ اور پھر کچھ نہ کھیں پھر آپ اپنا کچھ گیارہ بجے کے آس پاس ناشتہ کریں اور ناشتے میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں رکھنی ہیں آپ وہاں پہ موسمی پھلوں کا استعمال کریں ایسے پھل کھائیں جو اس سمیں ایزی لی ایویلی بل ہوں اور کم میٹھے والے پھنوں جیسے پپیتہ ہو گیا مرود ہو گیا سیب ہو گیا آپ کےلا یا آم یا چیکو اس طرح کے پھل نہ کھائیں یہ صرف آپ کا ناشتہ ہے کوشش کریں کہ آپ ایک ہی پھل کھائیں لیکن آپ دو یا تین پھل بھی ملا سکتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی ملیں بہت زیادہ نہ کھائیں اس کے بعد آپ پھر لنچ آپ کریں اگلا جواب کا کھانے کا سمیں آجاتا ہے لنچ کے میں آپ انکوری دالے لیں انکوری چنے لے سکتے ہیں لیکن دودھ سے بنی یا پروٹین جو آپ کو انیمل پروٹین ہوتی ہے میٹ نہ کھائیں دودھ کے بنے پروڈکٹ نہ کھائیں ان چیزوں کو آووئیڈ کریں آپ سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو گاجر کا سلاد ہے چکندر کا سلاد ہے یا جو دھنیا پتی کا استعمال کریں گاجر کھیرہ ککڑی یہ ساری چیز آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ملے گا آپ کا بلڈ شکر کنٹرول کرنے میں اور بیماری کو ٹھیک کرنے میں اور رات کے بھوجن میں آپ صرف ایک ہی طرح کا اناج استعمال کریں آپ ایک روٹی کھائیں اور اس کے ساتھ سبزی کھائیں تو اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو آپ آپ دو کٹوری سبزی کھائیں اور اگر آپ دو روٹی کھاتے ہیں یا دو چپاتی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ چار کٹوری سبزی کھائیں اس طرح کا آپ نیم بنائیں اور دوسرا کوئی بھوجن اس کے ساتھ نہ ملائیں چاول نہ ملائیں یا کسی دوسری طرح کا اور کوئی ان نہ ملائیں صرف ایک ہی اناج کی روٹی ایک سمیں میں کھائیں رات کو جو آپ کا دینر کا ٹائم ہوتا ہے اور دھیان رکھیں کہ آپ دینر ساتھ 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 تک کر لیں اور لاسٹ ہے دوستو کہ آپ وی اے آم کریں ایکسرسائز کریں ایکسرسائز بہت ضروری ہے بینا ایکسرسائز کے آپ کی لائف بکار ہے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو ٹاکسیں اکھٹے ہوتے ہیں وہ الملیٹ نہیں ہوتے ہیں بلڈ کنٹرول ہونے مدد ملتی ہے اور بہت ساری بیماری کو کنٹرول کرنے مدد ملتی ہے انڈور گیم کھلیں اور آپ پسینہ آنا چاہیے اگر پسینہ نہیں نکلا آپ ایکسرسائز کر لی تو کوئی فائدہ نہیں ہونے پسینہ آنا چاہیے کھلی ہوا لے تو یہ اگر آپ کرتے ہیں اور ان پانچوں نیم کا پالن کرتے ہیں تو آپ کی ڈائیابیٹیز ٹھیک ہو جائے گی 100% ہو جائے گی اور آپ کی ساری دوائیاں دھیری دھیر بند ہو جائیں گی اور یہ پرکریا آپ کو کم 3 مہینے لگاتار کرنی ہے اس میں سمجھ لگتا ہے مریض ٹو مریض یہ چیزیں واری کرتی ہیں کسی میں جلدی ہو جاتا کسی میں دیر سے ہو جاتا ہے تو آپ 3 مہینے تو لگاتار یہ کام کریں گے اور ہو سکتا 6 مہینے تک بھی جائے بھر اس عادت کو چھوڑے نہ دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں مگر یہ عادت آپ لگتار رکھنی ہے اور اگر آپ لگتار اس کو اپنی نیاما والی بنا لیں گے آپ بلڈ شگر بڑھے گا نہیں تو آپ کسی اور ترہ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کاری کو کرنے سے آپ اپنے انسولین لینے کی عادت چھڑوا سکتے ہیں اور بلڈ شگر کو کنٹرول کر سکتے مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی آپ کی ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کی ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تینک یو